پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نقموں کا پروگرام تامل ارشاد آج کا تامل ارشاد پروگرام لے کر آپ کا میزمان آپ کا دوست نعیم حاضر خدمت ہے آپ سبھی کو میرا پرخلوص آدھا آج بھائی دوج ہے جیسے بھائی دوج بھی کہا جاتا ہے بہت خوبصورت پاکیزہ مقدس رشتوں پر مبنی یہ تیوار اور روشنی کا تیوار دیوالی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کچھ ایسے ہی تیوار ایسے ہی جذبات اور ہماری تہذیب جو بہت گہری ہے اور یہ جب تیوار جب بھی ہم مناتے ہیں تو ہماری جو تہذیبیں اس کی جڑے اور مضبوط ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے ہم قریب آتے ہیں آپ سے بھائی چارہ میل جول بڑھتا ہے اور یہ روایت جاری رہنی چاہیے آئیے شروعات ایک ایسے ہی نغمے سے جو احساس دلائے گا اس پاکستہ رشتے رے چندہ تیری جوت بڑھے میرے بھائیا کو سندے سا پہنچانا رے چندہ تیری جوت بڑھے ہو رے چندہ تیری جوت بڑھے دور نگر میرے بھائیا کڑے رہا دور نگر میرے بھائیا کڑے رہا بیچ میں پربت نہ دل لاغے تجھے پہنچتے ایک پل لاغے مجھے پہنچتے صدیان مجھے پہنچتے صدیان میرے دل کی دعائیں لے جانا میرے دل کی دعائیں لے جانا رے چندہ تیری جوت بڑھے ہو رے چندہ تیری جوت بڑھے میرے بھائیا کو سندے سا پہنچانا میرے بھائیا کو سندے سا پہنچانا جانا رے چندہ تیری جوت بڑھے جگ جگ چمکے تُو امبر پل جگ جگ چمکے تُو امبر پل روپ گھتے نہ تیرا ہو روپ گھتے نہ تیرا تُو ہے میرے بھائیا جیسا ہاں تُجھ سا بھائیا میرا ہاں ہاں تُجھ سا بھائیا میرا آج تُو ہی گلے سے لگ جانا آج تُو ہی گلے سے لگ جانا رے چندہ تیری جوت بڑھے ہو رے چندہ تیری جوت بڑھے مرے بھائیا کو سندے سا پہنچانا مرے بھائیا کو سندے سا پہنچانا رے چندہ تیری جوت بڑھے ہو رے چندہ تیری جوت بڑھے لطم انگیشکر کی آواز میں آپ نے دیدی فلم کا نغمہ سنا نغمہ نگارت ساہل دھیانوی موسیقی ایندتا کی تھی فرمایش آپ سب کی صداد نگر ممبئی سے شیخ سوہیل اور نسرت سوہیل یہ فرمایش موصول ہوئی شانتی نگر خرصوت حامر گاؤزلہ بلڈانا مہرست سی فرمایش امرسال کی اور ورم گام گجرہ سجید بھاؤسار پرمیلہ بھاؤسار اور ساتھ میں ان کے کنیزہ پروین اور یہ فرمایش ایمیل گاؤں کھاریا دھانی زلسر سہریانہ سے ستپیر سنگھ بجارنیا دیویندر سنگھ بجارنیا اور یوگیش سنگھ بجارنیا کی جانب سے ہمیں ملا تھا اور اسی نقمہ کا سننا چاہتے تھے ندرالہ گاؤں علی گنج سے گلشن پروین روشن پروین اور علی ازان اور یہ فرمایش ایمیل محصول ہوا اہم فاروق شیخ شما پروین بیوی مسکان کا گنیش پر گنجٹن وارا ایٹا یوپی سے اور اسی نقمے کی فرمایش ہمارے ان دوستوں نے کی جن کے نامہ بھی کچھ دیر پہلے ہم نے شامل کی اور یہ فرمایش ایمیل ملا پرانا طرف ڈمراو بیہار سے ولی الانساری سلطان انساری اور اسماناز انساری کا اور آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں عدالت فلم کا نقمہ موکیش کا گیا ہوا نقمہ نگار گریشن باورا موسیقی کل فراز اباسی اور آپیں چھپر والی مسجد کاز گنج سے محمد زائد علی صحیفی اہم اسلم صحیفی آباد خان اور یوپی سے یہ فرمایش ہمیں ارسال کی ہے اور یہ فرمایش ایمیل اور یہ فرمایش ملی ہے اور اسی نقمے کو سننے کے منتظر محمد شاہ محمد تائدار محمد وامق علیگر یوپی سے آئیے سنتے ہیں یہ رہو موسیقی 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 تیری جائے گی بارات ہوگی آنکھوں میں برسات ہس ہس کے میں دکھڑا بیتائی کا چھکاؤں گا بہنا او بہنا تیری دولی میں سا جاؤں گا او لیجے سنی ایک کاجل فلم کا نقمہ آشا بھوسلی کی آواز میں اس نقمے کو سننے کے لئے بہت سارے سامعین نے فرمائش کیا خاص طور پر بھائیدوش کے موقع پر یہ نقمہ وہی جذبات ان کے اقاسی کرتا ہے جو اس خوبصورت پاکستہ رشتے میں پیوست ہیں فاطمہ کلونی شرامپور مہاراستر سے ناصر شیخ ناظر ناصر ساجد شاہد اور یہ فرمائشی ایمیل موصول ہوا ہرمارگرہ رائشتان سے رزاق محمد شمیم بیگم اور ساتھ میں عمران خان اور آپ ہیں گوکل دھام راجکورت گجرہ سمیر دیبا شدہ دیبا ساتھ میں پنکچ اور یہ فرمائشی ایمیل ناکپور مہاراستر سے کمل سانی اور ساتھ میں پنکی سانی اور ان کے کچھ اور ساتھی نام اسے شامل نہیں کرتے کہ دیگر جو دوست ہیں ان کے نام دوسری جگہوں سے بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں ان کے ایمیل ہمیں ملتے ہیں اس لئے صرف دو ہی نام ہم نے شامل کیے راہل بنسوڑ شرن بنسوڑ میرا بنسوڑ کی فرمائش لومینی نگر اکولا سے ملی ہے اور تاملی شاد کا اگلے نقمہ آپ بھی سننا چاہتے ہیں دھنوری تیلی والا سے نصار سلمانی نوشاہ سلمانی ساتھ میں بی بی آلیا ستھار بڑا لیک سیڈی دیوپور رائشتھان سے فرمائش کی نرتم گوڑ ہمانشو گوڑ ساتھ میں ان کے یش گوڑ بھی سننا چاہتے ہیں اگلے نقمہ بہادر گنج غازی پور سے منتظر اگلے نقمہ کے لئے آزاد علی انبر اور وشال وشو کرما آکور سے بنائک بینڈے منگلہ بینڈے کی فرمائش بھی ہے ساتھ میں شبھم بینڈے اور ہی فرمائش بھی لیا ہے ہیما جہتی وساورا سنیل پجارا جہنتی بھائی چاورا کی قدوی نگر راجکورت سو راست سے اور مارڈل راؤن کرنال سے صدیر نوتن پرساد گپتہ ماسٹر ردر گپتہ کی اور ساتھ میں نبین سنگھ اور آج کی اتوار کی مبارک بات بھی جاری ہے ان تمام پروگرام میں چھتیز گھر سرگاؤں بازار سے نصیب محمد سلمہ بیگم ریحان محمد فیضان محمد اور یہ فرمائش ان دوستوں کی جن کے نام ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے شامل آپ ہیں آنند راج ساگر ترولتہ ساگر چاند کھیڑا احمد عباس سے اور بللام گیٹ کازگن سے احمد سلم سیفی زاہید علی سیفی زیبون نسا بیگم اور یہ فرمائش ملی ہے کاشی نواز بنگالی پنجہ ناکپر سے بھارتی رمبھاڑے جہانوی رمبھاڑے اور ہرشل رمبھاڑے کی ان کا پورا نام ہے بھارتی پرکاش رمبھاڑے چلی تو جناب یہ ناکپر سن لیتے ہیں بڑا خوبصورت ناکپر ہے اور اس خوبصورت ناکپر کے ساتھ ساتھ ایک تیوار اور بھی چل رہا ہے جو کہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں آئی سی سی مینس کا ورلڈ کپ چڑھلا جس کا سیمی فائنل آج ہے اور ممبئی میں کھیلا جا رہا ہے اور بتا دیں کہ ہندوستان نے فائنل کے لیے کوالی فائی بھی کر رہا ہے سبی کو بہت بہت مبارک میرے بھائیا میرے چندہ میرے تیرے بدلے میں زمانے کے کوئی چھیز میرے بھائیا میرے چندہ میرے ہم مول رتن تیرے بدلے میں زمانے کے کوئی چھیز جب میرے نظر تجھ پاپ پا راتی ہے میرے بھائیا میرے چندہ میرے انمول رتن تیرے بدلے میں زمانے کے کوئی چھیز مانوں میرے بھائیہ میرے چندہ میرے انمون رتن تیرے بدلے میں زمانی کی پوئی چیز ملوں تیرے زہرے کی مہکتی ہوئی لڑیوں کے لئے انگی نت پھول امیدوں کے چھنے ہیں میں نے وہ بھی دن آئے کے خوابوں کے تابیر ملے تیرے خاتل جو خسی خواب بھنے ہیں میں نے میرے بھائیہ میرے چندہ میرے انمون رتن تیرے بدلے میں زمانی کی پوئی چیز ملوں میرے بھائیہ میرے چندہ میرے انمون رتن تیرے بدلے میں زمانی کی پوئی چیز ملوں میرے بھنیاں میرے بھنیاں گاؤں نے تھا نا پنجاب سے ہر جن در چھندہ جسوی جسی اور گگن سونی اور یہ فرمائشی ایمیل سنگم پیلیس گنچ ٹنڈوارا سی ہے فاروق شمشاہ شیرینہ فاروق اور احباب لائبہ کا وہ اسی ناقبے کو سننے کے منتظر رمکان کلکرنی راکا چترہ رانی کلکرنی اور اہل خانہ دینہ ریڈیو لسنرس کلب اکولا مہرست سے آپ نے فرمائشہ میں ارسال کی ہے اور اسی ناقبے کو سننا چاہتے ہیں گائیتری کلونی کھنڈوارا سے فیض احمد افسانہ اور ہرین فاطمہ اور یہ فرمائشی ایمیل ملا زلہ کچھ بھج کنڈلا بندر کچھ سے جگتی جہوری پوجہ اور پائل کا اور آج پتہ تھوڑا تھا ادھو ادھر کسکا دیا گیا ہے بہر کیپ آگے بڑھتے ہیں ایک اور ایمیل شامل کر لیتے ہیں گنیش بھاو بھورے کبیتہ بھورے یوگیتہ بھورے سننا چاہتے ہیں نخمت جیملہ ریڈیو لسنرس کلب گاؤں راجنی تہصیل جامنے زلہ جلگاؤں خاندیش مہاراست سے لگتا ہے کہ پورا ایک شجرہ جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ایفرگین ریڈیو گروپ بیہاری کلونی دلی سے سننے کے منتظر اس نخمت کو تلسی مسکین چتنے مسکین اور رچیتہ مسکین یہ فرمائشی ایمیل ملا ہے شبنام اکرم اور تبریز کا ٹھیکری ایم پی سے اور آپ ہیں پاکر جھار کھنڈ سے اتم کمابھاکہ شویتہ بھگت کشو تاشو اسی نخمت کو سننا چاہتے ہیں احمد پرکھے گاؤں کھنڈوہ سے کلاش پول مالی دیپک پول مالی اور سمر پول مالی نخمہ ہے پھاگن فلم کا آوازی آشا بوسلی اور محمد رفیقی قمر جلال آبادی نے اس نخمے کو لکھا اور موسیقی اوپی نیئر صاحب کیا اور ایک بات اور بتانا چاہیں گے ہمارے کچھ سامین ایسے جو نخمے کی فرمائش کرتے ہیں ہم نام تو شامل کر لیتے ہیں کئی بار فرمائش ان کے بعد میں پوری کی جاتی ہیں تو یہ فرمائش آپ کے بھی ہو سکتی ہیں ہمارے کسی دوسرے دوست کے بھی ہو سکتی ہیں حسرت ہی رہی تو بہتر ہے چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند لگتا ہے بس ایک بار درد دل کو ختم کر دو وعدہ کرتے ہیں پھر کبھی محبت نہیں کریں گے ایک بار دیسی میرا دل لے گیا جاتی جاتی مٹھا مٹھا غم دے گیا ایک بار دیسی میرا دل لے گیا جاتی جاتی مٹھا مٹھا غم دے گیا کون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا میرے پر دیسی اکھی یہی ہے نسانی اکھی اکھی اور دیسی شیشے کے جوانی چندی چندی آہوں کا سلام دے گیا جاتی جاتی مٹھا مٹھا غم دے گیا کون پر دیسی تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا دھونڈ رہے تجھے لاکھوں دلوالے تردے او گوری ذرا آنکھوں سے اجالے دھونڈ رہے تجھے لاکھوں دلوالے تردے او گوری ذرا آنکھوں سے اجالے آنکھوں کا اجالا پر دیسی لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا جون پر دیسی تھیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا اس کو بلا دوں سامنے لا دوں کیا مجھے دوگی جو تم سے ملا دوں اس کو بلا دوں سامنے لا دوں کیا مجھے دوگی جو تم سے ملا دوں جو بھی میرے پاس تھا وہ سب لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا جون پر دیسی تھیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا کیکو پر دیسی میرا دل لے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا تاملی شیط پرگرام میں آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کے اوٹو سرویس سے اپنے میزبان نیم کے ساتھ اگلی پیشکش بس سال بعد فلم سے ہے حیمند کمار کی گئے ہوئی موسیقی بھی حیمند کمار کی ہی ہے اور اس نقمے کو سننے کے منتظر ہمارے بہت سارے سامنے بور کھیڑا پیدر ملزیلاو جین سے ونود مورد نہا جین اور دیپک مورد اور فیصلہ بات پاکستان سے نجمن و شاہی اور اہل خانہ اور مین بازل کنڈل وارڈی زلال اندیر سے گنگا دھر یمیکر پرمود یمیکر پردیپ یمیکر یہ فرمایش ملی ہے گرمن شریباس کرونا شریباس آئیو شریباس کی تیلی پارہ بلاسپور چھتیس گھر سے اور آپ ہیں شمس القمر راہی شاہین فاطمہ عثمان بھائی گنج ڈنوارا یو پی سے اور پنجاب رامٹے کے یشودرہ رامٹے کے شوی رامٹے کے کی فرمایش آئے ہیں یوت مال مہاراست سے اور نصیب ریڈیو لسنس کلب ناکشون روڈ سنجا کالونی کھنڈوائی ایم پی سے عبدالغفار ڈاور عبدالحق ڈاور اور زیاو ڈاور اور یہ فرمایش ملی ہے بھونگی تیلنگانہ سے بدیا نگر سے ہے یہ فرمایش محمد بروحان الدین صاحب کی اور اگلا فرمایش ایمیل ملائے گنج ڈنوارا یو پی سے ماسٹر کھلو پرویز بیکم عمرانہ ناز اور دانش شیخ کا اور آپ ہیں جیل روڈ آئیگر چھتیز گھر سے سننے کے منتظر اگلی نقمے کو نریندر کمار تیواری مہن کمار تیواری اور امہ تیواری اور دیپاولی اور بھائی دوش کی موارک بات کا سلسلہ بھی بھی جاری ہے تو آپ تمام کو بھی روشنی کے تیواری والی اور اس کے بعد جو سلسلے ہیں بھائی دوش کا آج سلسلہ ہے اس کی بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک بات اور اگلا ایمیل ریپیٹ ہے اس کو ٹراب کر دیا ہم نے نریندر کمار گلارٹی کی فرمایش ملبرن آسٹریلیا سے ہمیں ملی ہے اور آپ ہیں آمیر حسین بیگم طیبہ محمد فازل گنج ڈنوارا یو پی سے اور یہ فرمایش ایمیل مسجد صدیقیہ راجکورٹ سے ہے کنیزہ لکھانی مبشرہ لکھانی اور مقصود لکھانی آج جگہ کا نام بلکل تبدیل ہے جناب نام تو وہی ہے اور یہ فرمایش ایمیل پٹیالی روڈ گنج ڈنوارا سے ساقیر احمد شیخ سامن شیخ اور سوہان شیخ کا ہے اگلا نخمہ آپ بھی سننا چاہتی ہیں گاؤں جمتھڑا زلہ پوچکہ سی گنگا وانکر پریتی اور جولی اور اسی نخمہ کو سننے کی فرمایش کے براو کے نگر شیرامپور سے منو جیٹھوہ ہر شاہ جیٹھوہ نے اور آپ ہیں پدمہ ٹوکیز نیپنگر ایمپی سے سدرشن شاہ پلوی شاہ پرکھر شاہ اور یہ فرمایش ایمیل ایک تکلونی رو تک سے سیترام کاغڑا بوی تبوت نکل کاغڑا کا ہے تاج محمد انساری غلام صاحبی رہی میراج جہان کے فرمایش آزاد نگر لکسر حرید دوبار سے اور آپ ہیں وہ دوست جن کے نام ہیں بروٹ بکال بلڈھانا ماہ راستے سے اور جامنیہ غازیپور یوپی سے ہیں سوریش جائس وال اٹملا جائس وال دیپک جائس وال منتظر اگلے نقمہ کو سننے کے اور نوین بھون مین روڈ زلہ سمستے پور بحار سے ہیں سنندن کمار امن کمار اور چمن کمار اور آپ سب سامین کی نظر کرتے ہیں یہ نقمہ حیمد کمار کی آواز میں مزا جب ہے تمہاری ہر عدا قاتل ہی کہلائے نشانہ چھوک نہ جائے نظروں سے کہہ دو جی قاتل تمہیں پکاروں کہ جانے وفا کہوں حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ میں تم کو کیا کہوں زمانہ ہے تمہارا زمانہ ہے تمہارا چاہے جس کی زندگی لے لو اگر میرا کہاں مانو تو ایسے کھیل نہ کھیلو تمہارے اس شرارت سے نہ جانے کس کی موت آئے ذرا نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چھوک نہ جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی آیا کچھ اس عداسے کے پلکیں بھگو گیا جھوکا تیرے خیال کا کتنا شدید تھا کتنی معصوم لگ رہی ہو تم تم کو ظالم کہے وہ جھوٹا ہے یہ بھولا پن تمہارا یہ بھولا پن تمہارا یہ شرارت اور یہ شوخی ضرورت کیا تمہیں تلوار کی تیروں کی خنجر کی یہ بھولا پن تمہارا یہ شرارت اور یہ شوخی ضرورت کیا تمہیں تلوار کی تیروں کی خنجر کی نظر بھر کے جسے تم دیکھ لو وہ خود ہی مر جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چھوک نہ جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی ہم پہ کیوں اس قدر بگڑتی ہو چھیڑنے والے تم کو اور بھی ہیں بہاروں پر کرو گصہ اُلجتی ہے جو آنکھوں سے ہواوں پر کرو گصہ جو ٹکراتی ہے ذلقوں سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارا دل بھی لے جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چھوک نہ جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی موسیقی 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 تامینی شیعت پروگرام کی اگلی پیش کش چاند میرے آجا فیلم کا دوگانہ محمد رفی اور لطمانگش کرکا گیا ہوا معسقی چتر گپت کی ہے سننے کے منتظر ہمارے تمام سامین ان کے نام شامل کر لیتے ہیں جمعہ نگر کھنواز سے التمش سمینہ متسر اور اہل خانہ اور اسی نافمے کو سننے کے منتظر زلہ کشن گنج بیہار سے روین درموندہ ساشد دیوی بھانو پیریا اور یہ فرمایش ملے پٹالی روڈ گنج اٹھنڈوائر سے ماسٹر فاروخ شبینہ خانم اور زہرہ جہاں کی اور ہرمن شنڈے سنگتہ شنڈے اور روشی کیش اور دوست سننا چاہتے ہیں گاؤں شیٹے سانگلی سے یہ نقمہ اور اگلا فرمایش مل ملا ہے نمناباد زلہ جین دھریانہ سے جذبی سنگھ علموادی جتندرکوہ گروپریت سنگھ اور ساتھ میں ان کے کئی اور نام بھی ہیں آدھر شنگر ملوڑ پنجاب سے راج شرما مینہ شرما یوگی شرما اور یہ فرمایش ایمیل محمد زاکر منظوری قمرو نسا شبستہ پلک کا ہے آپ نے رام چبوترہ کالپی یوپی سے یہ فرمایش بھیجی ہے جعفر گنج جہانباد بیہار سے سننا چاہتے ہیں انتظار انجو مالہ مارا ارکم شباب اور چھپا کالونی کھنڈوا سے محمد یونس قطی سادی قطی اور یوسف قطی بھی سننے کے منتظر اگلے نقمہ کو یہ فرمایش ملیں رام گڑکینٹ سے بھارت بھوشن انجو شریف آسطف کی اور آپ ہیں ابو فضل اینکلیو اکھلا نئی دلی سے سادیقہ فاروق لائبہ فاروق اور اہباب فاروق یہ فرمایشی ایمیل ملا گاندھی قرام گجرا سے پروین سونی کلواتی سونی کا اور آپ ہیں وہ دوست جن کے نام ہو گئے ہیں شامل گرین مارکٹ جامنگر حلال سے ہیں کرسن پی بیرا حارم قطری اور سلیمان خیرانی اور اسی نقمہ کو سننے کے منتظر وہ دوست جن کے نام ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے شامل کی امیر خسروڑ گنجڈورا سے بہن پرکاش گوتم ڈاکٹر دبیرو لسن ساتھ میں بیگم شپ نم انوار اور یہ فرمایشی ایمیل ان دوستوں کا ہے یہ بھی ہم شامل کر چکے ہیں اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سنتوش نامدیو سنجنا نامدیو اننیا نامدیو سننا چاہتے ہیں اس نقمے کو سوری زلال للتپور یوپی سے اور اسی نقمے کی فرمایش کی ہے تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوائی امپی سے محمد رفیق بابا بین ازیر کوسر محمد حسنین پوار نے اور یہ فرمایش ملی ہے مین بازار جاڑلہ ٹاؤن سے سنندہ سندو انیتہ سندو ریتیش سندو کی اگلے نقمے کو سننے کے منتظر آپ بھی ہیں آسے گاؤں بازار سے رنجیت پنکر کرن پنکر اور لے گاؤں ریلوے مہارس جسے دیپا کرہاڑے آشش کرہاڑے اور کلپنا کرہاڑے کی فرمایش بھی ہے اور اسی نقمے کو سننا چاہتے ہیں نظامہ تیلنگانہ سے شیخ اللہ بکش بیگم رابیہ شیخ شیخ رحیم منہ آئیے سنتے ہیں پرگرام کا اگلا نقمہ اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا آسمہ پر چاند پورا تھا مگر آدھا لگا چاند پورا دیکھو جی چاند پورا دیکھو جی مستی لتائے جادو جگائے دل میں ہمارے رے چاند یہ کہتا ہے چاند یہ کہتا ہے دھرتی کی رانی ہستی جوانی دن ہے تمہارے چاند پورا دیکھو جی پہلی نجدیاں چاند پورا دیکھو جی دل میں جانے جائے گھو جی ہم نے لٹا دی دنیا اور تم نے لگا دی توڑی بات یہ کیسی ہے بات یہ کیسی ہے یوں نہ سکھاؤ ہم تو سجن ہے نینوں کے مہرے چاند پورا دیکھو جی رات ہے بھیجی بھیجی اور ساتھ ہے کاجن دیرا بید تملنا یہ ہے اب ہونا کبھی سویرا رات یہ تیری ہے رات یہ تیری ہے تاروں کی ٹھولی نیلے گگن سے یہی پکارے رے چاند پورا دیکھو جی دل سے دل کہہ دے گا ہم موں سے نہ بولیں گے دل سے دل کہہ دے گا ہم موں سے نہ بولیں گے دھڑکا ہمیں ہاں باتیں ہم نیلالا کھولیں گے چاند میرے آجارے چاند میرے آجارے ننگا کا دن ہے بولا کا دن ہے بس میں تمہارے چاند کو دیکھو جی چاند کو دیکھو جی مستی لپائے جادو جگائے دل میں ہمارے چاند کو دیکھو جی تابین اشارت پروگرام میں آپ سن رہے ہیں آکشوانی کی اردو سرویس سے اور اب آپ کو سنواتے ہیں بندیا فلم کا نغمہ لطا منگشکر کی آواز میں نغمانی گارہ جنرکیشن موسیقی اقبال قریشی کی ہے سننے کے منتظر آپ تمام سامعین پرانی ملائی تین چلزہ چھتیزگر سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی بیگم حمیدن صدیقی زیشان احمد صدیقی اور یہ فرمائش ملی ہے سیکٹر پانچ کوڑی ہاؤسنگ بورڈ جوت پرائشتان سے رمیش چاندر شوہن مہینی چوہن اور کلپیت چوہن کی اور آپ ہیں ماسٹر بٹھل سروشے سوشمہ سروشے مہارہ سروشے کارٹر روڈ باشیم مہارہ سروشے باقی نام بعد میں شامل کریں گے فیلحال یہ نغمہ آپ کے نظر کرتے ہیں آنکھیں کھولتے ہی یاد آ جاتے ہو تمہیں تو بس ستانے کا بہانہ چاہیے اتنا نا ستا کے کوئی جانے آبھی جا کے آپ تو دل نہ مانے آہ 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 آ دل پہ تیر چھوڑ کے یوں دور سے نمسکرا آہ میری تنہائیوں کا رازدار بندھی جا ابھی ہے دن بہار کے تو کیوں نہ ہم دی پیار کے بنا لے آشیانے اتنا نہ ستا کے کوئی جانے آہ 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 آ موسیقی موسیقی دل تو دل زبان بھی بس ایک تیرا نام لے اور دم ہے ڈگ مگا رہے اب آکے مجھ کو تھام لے آکے مجھ کو تھام لے مچل رہی ہے آردو ہے دل کو تیری جس جس تامین شاہد پروگرام آپ سن رہی ہیں آکا شوانی کی اردو سرویس سے سامین یہ پروگرام ابھی جاری ہے آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے سرغیر سے کہیے نیوز پلیٹن اور اس کے بعد شامل کریں گے آپ کے کوئی شور نام اور فرمائشی ناغ میں ہیں آداب یہ آکا شوانی ہے برے سرغیر کی خبروں کے ساتھ میں زمیر رزوی مدے پردیش اور چھتیس گڑھ میں اسمبل انتخابات کے لیے چناؤں مہیم ختم ہو گئی ہے ووٹنگ سترہ نویمبر کو ہوگی وزیراعظم نے آج اہم سرکاری سکیموں کی جانکاری دینے اور انہیں فروغ دینے کی خاطر وکسد بھارت سنکل پیاترہ کا آغاز کیا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت سرکاری سکیموں کی صد فیصد تکمیل کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے نائب صدر جگیدھنکڑ نے کہا کہ سمندر عالمی مسابقہ آرائی کے نئے محاذوں کے طور پر اُبر رہے ہیں اسرائیلی دفاعی فورسز نے غزہ کے الشفاہ اسپتال میں حماس کے خلاف فوجی کارروائی کی تصدیق کی ہے اور بھارت آئی سی سی کرکٹ عالمی کپ دوہزار تئیس کے فائنل میں پہنچ گیا ہے عالمی کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج بھارت نے نیوزی لینڈ کو ستر رن سے ہرا دیا اب خبریں تفصیل سے مدی پردیش اور چھتیس گڑھ میں اسمبل انتخابات کے لیے چناؤں مہیم ختم ہو گئی ہے مدی پردیش کے تمام دوستیس اسمبلی حلقوں اور چھتیس گڑھ میں دوسرے مرحلے میں ستر اسمبلی حلقوں کے لیے سترہ نویمبر کو ووٹنگ ہوگی مدی پردیش میں تمام پارٹیوں کے اہم لیڈروں نے انتخابی مہیم کے آخری دن ریاست بھر میں انتخابی مہیموں میں حصہ لیا بی جے پی نے مرکزی وزراث ملتی ایرانی نریندر سنگھ تومر اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدیت تینات اور مہاراشتر کے نائف وزیرالہ دیو اندر فرنویس کو انتخابی مہیم کی ذمہ داری سونپی ہے کانگریس کی جانب سے خومی صدر ملک ارجون کھڑ گے اور سینئر لیڈر پرینگا گاندی وارڈرہ نے انتخابی مہیم میں حصہ لیا سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھیلے شیادوں نے گوالی ارچمبل علاقے میں اپنی پوری خوت جھونک دی بی ایس پی آم آدمی پارٹی جنت ادل یونائٹیڈ سمیت دوسری پارٹیوں نے بھی انتخابی مہیم میں حصہ لیا دوسری جانب تیلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے نام واپس لینے کا آج آخر دن تھا کاغذات کی جانچ کل ہوگی تیلنگانہ میں 119 اسمبلی حلقوں کے لیے ووٹنگ 30 نومبر کو ہوگی اس بیچ راجستان اسمبلی انتخابات کے لیے بھی چناؤ مہیم میں تیزی آگئی ہے کانگریس بی جے پی اور دوسری پارٹیوں کے رہنما انتخابی مہیم سے مطالق مختلف پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے باڑھ میرزلے کے بائیتو کے مقام پر ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اسکیموں کی صد فیصد تکمیل کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے آج اہم سرکاری اسکیموں کی جانکاری اور انہیں فروغ دینے کی خاطر وکسد بھارت سنکل پیاترہ کا آغاز کیا وزیراعظم نے وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے تحت جھار کھنٹ کے کھنٹی میں اطلاعات تعلیم اور مواصلات سے متعلق آئی ای سی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تاکہ عوام تک رسائی حاصل کی جا سکے اور صاف سترائی کی سہولیات ضروری مالے قدمات بجل کے کنیکشنز ایل پی جی سیلنڈر تک رسائی غریبوں کے لیے مکان خوراک کا تحفظ متوازن غزہ حفظان سہت پینے کا صاف پانی اور دوسری فلائی اسکیموں کے فوائد کے بارے میں جانکاری اور بیداری پیدا کی جا سکے جناب مودی نے آج تیسرے جن جاتیے گور اوف دیوز کے موقع پر کھنٹی زلے میں پردان منتری جن جاتیے آدی باسی نیاہ مہا ابھیان پی ایم جنمن کی بھی شروعات کی چوبیس ہزار کروڑ روپیے کی اس اسکیم سے سڑک اور ٹیلی مواسلات رابطہ بجلی محفوظ گھر پینے کا صاف پانی اور صاف صفائی تعلیم صحت اور غزائیت تک بہتر رسائی اور گزر بسر کے پائدار مواقع جیسی ضرورتیں پوری کی جائیں گی وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے خبائلی لوگوں کی فلاہ ہوئے بہبود کے لیے بجٹ میں چھ گناہ اضافہ کر دیا ہے وزیراعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی کے تحت اٹھارہ ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ کی پندرے بھی قسط بھی جاری کی جس سے آٹھ کروڑ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچے گا وزیراعظم نے جھارکھن میں تقریباً سات ہزار دو سو کروڑ روپیے کے کئی ترقیہ کی پروجیکٹوں کو خوم کے نام وقف کیا اور ان کا سنگے بنیاد رکھا جھارکھن میں یہ پروجیکٹ تعلیم ریلوے کوئلہ سڑک اور پیٹرولیم کی وزیراعظم نے کہا کہ آج ملک میں تقریباً سو فیصد بچوں کو اور نوزائدہ بچوں کو ٹی کا دیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جل جیون مشن نے ملک کی تقریباً ستر فیصد آبادی کے لیے پانی کی سپلائی کو یقینی بنایا ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ حکومت کے ذریعے شروع کیے گئے امنگوں والے ازلہ کا پروگرام ملک کے دور دراز کے ازلہ کی ترقی میں اہم رول ادا کر رہا ہے پچیس سال میں بھارت کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے چار امرت منتر بھی دیئے جناب مدی نے کہا کہ بھارت ایک ترقی آفتہ ملک بن سکتا ہے بشرت ہے کہ ہم ترقی آفتہ ملک کے چار ستمب یعنی ستونوں کو مستحقم کریں ان چار اہم ستونوں میں ملک کی خواتین ملک میں مویشی پروری زیراعت ماہی پروری سے متعلق کسان اور لوگ اس ملک کے نوجوان اور ملک کے مصبت ست طبقے میں شامل ہونے والے نئے لوگ اور غریب آوام شامل ہیں اس سے پہلے دن میں وزیراعظم نے کھنٹی کے علی ہاتو کے مقام پر بھگوان برسا منڈا کی جائے پیدائش ان کے آبائی گاؤں میں ان کی ایک سو ارتالیسویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم نے برسا منڈا کے کمبے کے لوگوں سے بھی ملاقات کی اس سے پہلے صبح وزیراعظم نریندر مودی نے رانچی کے گوانر ہاؤس میں مگ ٹوینٹی ون لڑا کا تیارے کو نصب کرنے کے عمل میں شرکت کی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت اور امریکہ نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد دونوں ملکوں کو ولولا انگیز سٹارٹ اپ ایکو سسٹم خاص طور پر اہم اور اُبھرتی ہوئے ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے بھارت کی جانب سے اس مفاہمت نامے پر تجارت کے مرکزی وزیر پیوش گویل نے دستخط کیے جو امریکہ کے چار روزہ دورے پر ہیں جناب پیوش گویل نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس مفاہمت نامے کا مضبط اثر پڑے گا اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا سرمایہ کاری کو بڑھ ہوا ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے جناب گویل نے خوشحالی سے متعلق بھارت بحر القاہل اقتصادی میٹنگ کے موقع پر امریکہ کے ہم منصب گینہ رائی مونڈو سے بھی بات چیت کی دونوں وزیروں نے بھارت اور امریکہ کے دنمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تعاون اور دیگر کاروباری امور پر تبادلے خیال کیا نائب صدر جگدی دھنکڑ نے کہا ہے کہ سمندر عالمی مسابقہ آرائی کے نئے محاضوں کے طور پر اُبر رہے ہیں نئی دلی میں بھارت بحر القاہل علاقائی مذاکرات کے دوران آج قلیدی خطبہ دیتے ہوئے نائب صدر نے سمندر اور اس کے آساسوں پر دعوے داری کے امکانات سے موثر طور پر نمٹنے کے لیے انزباتی طریقہ کار کی ضرورت پر زور دیا نائب صدر نے کہا کہ بھارت کھلے آزاد اور قوانین کے ماہ تحت بھارت بحر القاہل قطعہ خہاں ہے جہاں پابندی سے آزاد اور کھلی معاشی سرگرمیوں کی اجازت ہو جناب دھنکر نے مروجہ بین الاقوامی خوانین اور کنونشن کے تحت آزادان طور پر جہازرانی اور ہوابازی کی ضرورت پر بھی زور دیا نائب صدر نے کہا کہ بھارت ایک منصفانہ عالمی انزباتی نظام چاہتا ہے انہوں نے ایسا لاحمل وضع کرنے پر زور دیا جو بھارت کو ایک مستعد پرجوش فریق کے طور پر خطے میں بھارت کی حیثیت کو مضبوط کرے اسرائیلی دفاع فورسز نے آج صبح صویرے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تصدیق کی کہ وہ الشیفہ اسپتال کے خاص علاقے میں ہماس کے خلاف ایک مختصر اور مقصوص کارروائی کر رہی ہے اسپتال کے اندر کے اینی شاہدین نے کہا کہ تقریباً چھ اسرائیلی ٹینک اور ایک سو سے زیادہ کمانڈو فوجی اسپتال کے آہاتے میں داخل ہو گئے ہیں اسرائیلی دفاع فورسز نے کھلے عام خبردار کیا تھا کہ ہماس الشیفہ اسپتال کو کمانڈ پوسٹ کے طور پر لگاتار استعمال کر رہا ہے کل اسرائیلی دفاع فورسز نے الزام لگایا کہ انہوں نے غزہ سے متعلقہ حکام سے کہا تھا کہ وہ بارہ گھنٹے کے اندر اسپتال سے جاری تمام فوجی سرگرمیوں کو ختم کرے اسرائیل اور امریکہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ الشیفہ اسپتال کے نیچے ہماس کا فوجی سادہ سامان کا اڈہ ہے تہم ہماس اس کی تردید کرتا رہا ہے الشیفہ غزہ پٹی کا سب سے بڑا اسپتال ہے اس بیچ امریکہ اور برطانیہ نے ہماس سے وابستہ اداروں اور افراد پر تیسری بار پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے ہماس سے وابستہ اہم شخصیات اور ایران کی حمایت والے فلسطینی اسلامی جہاد پی آئی جے پر یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں امریکہ کی سیکریٹر آف سٹیٹ جینیٹ ییلن کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور اس کے ساتھ ہی ہماس کے بنیادی مالی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسے نئے ذرائع سے فنڈ نہ مل سکے ہماس کے اعلی رہنما یہیہ سنور اور پانچ دوسروں پر پابندی آیت کر دی گئی ہیں محترمہ یلن نے الزام لگایا کہ ہماس کو خاص طور پر ایران کے پاسداران انقلاب پی آئی جے کے نمائندے ناصر ابو شریف سے رقم ملتی ہے جن دوسروں پر پابندی آیت کی گئی ہیں ان میں ہماس کے مشترکبانی اور سینئر ممبر محمود خلاد زہار بھی شامل ہیں بھارت آئی سی سی کرکٹ آلمی کپ دوہزار تیس کے فائنل میں پہنچ گیا ہے آلمی کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج بھارت نے نیوزی لینڈ کو ستر رن سے ہرا دیا یہ میچ ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں کھیلا گیا نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم انہیں چاسمیں اوور میں 327 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی بھارت کی جانب سے گینباز محمد شامی نے شاندار ساتھ ویکٹ لیے اور انہیں پلئر آف دی میچ خرار دیا گیا اس سے پہلے بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور مقرار پچاس اوورز میں چار ویکٹ کھو کر 397 رن بنائے آلمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں کل آسٹریلیا کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا یہ میچ کولکاتا کی ایڈن گارڈن میں کھیلا جائے گا اس میچ میں جیتنے والی ٹیم کا فائنل میں مقابلہ بھارت سے ہوگا فائنل مقابلہ اتوار کے روز احمد آباد میں ہوگا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر مجھے پردیش اور 36 گرہ سیملی انتخابات کیلئے چناؤں مہم ختم ہو گئی ہے اور بھارت آئی سی سی کرکٹ آلمی کپ 2023 کے فائنل میں پہنچ گیا ہے آلمی کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج بھارت نے نیوزی لینڈ کو 70 رن سے ہرا دیا اس کے ساتھ تھی آکا اشوانی سے برے سغیر کی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا یہ آکا اشوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سروس اور پرگرام جاری ہے تامل ارشاد اگلا نخمہ آپ تمام سامین کی نظر کرتے ہیں مریض عشق ہے تو دوائے دل سمجھ دل برکو پھر مرز جانے دوائے جانے شیفہ جانے خدا جانے ابتدائے عشق میں ہم ساری رات جا گے اللہ جانے کیا ہوگا آگے اوہ مولا جانے کیا ہوگا آگے دل میں تیرے اُلپت کے بندھنے لگے دھاگے للا جانے کیا ہوگا آگے اوہ مولا جانے کیا ہوگا آگے بندھنے کیا ہوگا آگے بھن کہے بھن کہے بھی راہ نہیں جائے رات بھر کروٹ میں بدلوں درد دل کا ساری رات بھر کروٹ میں مولا جانے کیا ہوگا آگے دل میں تیرے اُلپت کے بندھنے لگے دھاگے اللہ جانے کیا ہوگا آگے مولا جانے کیا ہوگا آگے ابدائے عشق میں ہم موسیقی دل میں جاؤ گی پریچ کی دوالا جب سے میں نے ہوش سنبھالا دل میں جاؤ گی پریچ کی دوالا جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں ہوں تیرے پیار کی سیما تو میرا رحمت والا میرے من کی بھی نامی تیرے راج جاؤ گے اللہ جانے کیا ہوگا آگے مولا جانے کیا ہوگا آگے ابدائے عشق میں ہم ساری رات جاؤ گے اللہ جانے کیا ہوگا آگے مولا جانے کیا ہوگا آگے ابدائے عشق میں ہم موسیقی موسیقی تُو نے جب جب آنکھ ملائی دل سے ایک آواز یہ آئی تُو نے جب جب آنکھ ملائی دل سے ایک آواز یہ آئی چلکے اب تاروں میں رہیں گے پیار کے ہم دو سوزائی موسیقی مجھ کو تیری صورت بھی چاند رات لاؤ گے اللہ جانے کیا ہوگا آگے ابدائے عشق میں ہم ساری رات جاؤ گے اللہ جانے کیا ہوگا آگے مولا جانے کیا ہوگا آگے ابدائے عشق میں ہم موسیقی ہریالی اور راستہ فلم کا یہ نخمہ تھا موکیش اور اللہ تامنگیشکر کی آوازوں میں حسر جائپوری کے لکے نخمہ کی ترشن کر جائکشن نے بنائی تھی اور سننے کے متمنی تھے بہت سارے سامعین ان کے نام شامل کر لیتے ہیں منگل بازار کا ٹھیار بیہار سے رفی رحمان بیگم شما رفی اور اسی نخمہ کو سننا چاہتے تھے گنگولا داتا گنج زیلا بدائیوں یوپی سے عشرت خان، سائرہ بیگم اور شہباز خان اور ان کے بہت سارے ساتھ تھی شام کٹے، بندرہ کٹے، بھاوی کا کٹے کی فرمائش تھی رہاٹ گاؤں کیمپ، امروطی، مہاراستر سے کیارسہ ہو، آکاش، کملیش، گننو لال رجک سنا چاہتے دیوری بھاٹا پارا چھتیز گھر سے اور یہ فرمائش ملیتی ساوت پوچھتیز گھر سے رشی سیند، رشی سیند، رشی سیند کی اور آپ ہیں کراچی پاکستان سے سائمہ احمد، حسو بابا، رفیق احمد اور جاراج پروٹ راجکور سے مدھوسودن بھٹ، آرتی بھٹ اور پریاغ راج بھٹ اور اسی نخمے کو سننے کے منتظر کچھ اور دوست ان کے نام ہیں ستیش انیجا اور ساتھ میں ہیں وملا انیجا، چنڈی گھر سے آپ نے فرمائش امیر سال کی اور اسی نخمے کو سننا چاہتے ہیں سرلر پہل کام کشمیر سے پریزادہ مراج الدین، عجم الدین، قیسر الدین اور اگلی نخمے کی فرمائش سرلائی سوک نہا نپال سے بھی ارون کمار شرمہ، رینو دیوی شرمہ، راہل کمار شرمہ اور اہل خانہ کی جانب سے اور یہ فرمائشی ایمیل نلشفر نگر، نرویل مہاراستر سے، پی ایس نہاوکر، وشال نہاوکر اور نرملا نہاوکر کا اور آپ ہیں صدارت گوندانے، ارشنہ تائی گوندانے، پرنے، پر صدی راہل نگر، عمروطی مہاراستر سے اور راشد حسین انساری ساتھ میں ان کے ہیں محمد کیفنساری، آستانساری، جین مندر والی گلی، کورا والی سے اور اسی نقمے کو سننے کے منتظر بلائی چتیزگر سے، مکیش شرمہ، سریتہ شرمہ اور ساتھ میں ہیں گورو گریمہ شرمہ اور دھنمیج شیپا، کپل شیپا، پوجہ پریار کی فرمائش بھپالگر رائستان سے اور اسی نقمے کو سننا چاہتے ہیں مہین چھوٹو پوار، محمد فازل، زہیر پوار، شبینا بانو پوار، گل مہر، کلونی، کھنڈوہ، ایم پی سے اور یہ فرمائش ملی ہے مجنو کا ٹیلا، دلی سے، کمل بالوجہ، مدوبارہ، جوہ ساغر بالوجہ کی اور آپ ہیں اول ڈیسنس گروپ رامگڑکینٹ جھارکنٹ سے، مہندر موڈی، تھاکور صاحب اور وکرانت موڈی بھی ہے ساتھ میں اور پرانی باقپت سے ہیں الیاس ادریسی، نئیم ادریسی اور ندیم ادریسی اور مافیہ شیش گھڑ بریلی سے دراصل یہ فرمائشہ میں ارسال کی ہے نام میں تھوڑا سا کنفیجن ہوا تھا بہرکیف آگے بڑھتے ہیں ایک اور ایمیل شامل کرتے ہیں اس کے بعد نقمے کے بارے ہیں اور آرے نگر کوکہ بلائی چھتیس گھر سے اتتم زنگیل مورجنگے ساتھ میں انل کمار اور اہل خانہ آئیے سنتے ہیں پرگام کا اگلا نغمہ یہ نغمہ ہے پیار کیا تو ڈرنا کیا فلم سے محمد رفیقی آواز میں موسیقا رہے ہیں روی یہ جو چاند ہے آسمہ پر تیرے حسن کی یہ مثال ہے جانے بہار حسن تیرا بے مثال ہے جانے بہار حسن تیرا بے مثال ہے والا کمال ہے ارے والا کمال ہے جانے بہار حسن تیرا بے مثال ہے موسیقا ہائے تیری مست ادائیں یہ باک پن کرنوں کو بھی میں چھونے نہ دوں گا تیرا بدن تجھ سے نظر ملائے یہ کس کی مجال ہے جانے بہار حسن تیرا بے مثال ہے موسیقا موسیقا میں خوش نصیب ہوں کہ تجھے میں نے پا لیا تُو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا ایسے ملے ہیں ہم کہ بچھڑنا محال ہے جانے بہار حسن تیرا بے مثال ہے والا کمال ہے ارے والا کمال ہے ہم جانے بہار حسن تیرا بے مثال ہے اسے نقمے کو پسند کیا تھا وکاسپوری نیدلی سے جوگندہ سنگھ بطرہ راجگور بطرہ اور جسپریت بطرہ نے اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں زباق فلم کا نقمہ مکیش اور لطمگش کرکا گیا ہوا موسیقی جتر گپت کی ہے اور فرمائش کے اگر بات کی جائے تو آپ تمام سامین سننا چاہتیں اس نقمے کو آپ ہیں جنج پوکلی ممبئی سے محمد فازل شیخ محمد فراز شیخ ریحان میاں شیخ اور یہ فرمائشی ایمیل جیل لوڈ مصطفہ باسے لال باب دیوانہ دیپاک راج ادیویہ بھارتی کا اور آپ ہیں پربڈاس کوٹیچہ ہنسا کوٹیچہ آشیش کوٹیچہ جنکشن پراؤٹ راجکورٹ سے مہنگر امر کھیڑ مہراشت سے ابجید گوہان کا سریتہ گوہان کا ملیان سردھنہ میرٹ سے انیل جین سی ایم جین ماسٹر جی فی ایم جین کی فرمائش بھی ہے اسی نقبر کو سننا چاہتے ہیں رگوی نگا دلی سے دلاور خان حسینہ بانو اور یہ فرمائش ملی ہے ان دوستوں کی جن کے نام ہیں جراج پورٹ راجکورٹ سے مدوزتن بھٹ آرتی بھٹ اور پریاغ راج بھٹ اور یہ فرمائشی ایمیل سنیل پاٹک کمل پاٹک بی بی گفیا کا ہے نارکلی بازار چک راؤں سے اور مونگلی چھتیز گھر سے محمد عساق خدیجہ بیگم محمد اشفاق اور اہل خانہ اور جرورٹ سے بابا سائب اڈودے آدھی چرپے چندر پر بابا اڈودے کی فرمائش بھی ہے علی گھر سے ہیں سلیم اختر امان اختر ساتھ میں ریشمہ بیگم اور اسی ناکمہ کو سننے کے منتظر اتم کمار بھگر شویتہ بھگت کشو تاشو پاک اور چھار کھنڈ سے اور یہ فرمائشی ایمیل ان دوستوں کا جنہ کے نام ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے شامل کیے اور راجدھانی رائپور سے نیلو میں ایک وندرہ کمار بٹو کمار یہ فرمائشی ایمیل اتم نگر دلی سے ملا ہے بودھراج کھوربال کمرہ رانی اور بھانو پرکاش کا اور کلاناور سے نریندر شرمہ کرن شرمہ نیتن شرمہ اور یہ فرمائشی ایمیل جلالباد ویسٹر سے سویج گگنی جا پنم گگنی جا اور دشانی کے جانب سے آپ ہیں دادا باب روڑ گیٹی جھارکن سے محمد یاسین انجان سائمہ نواز اور حسن نواز اور پہرہ درگ چھتیز گھر سے پوشن بنچور چند کرن اور پریتی کی بھی فرمائشی اگلے نقمے کی اور اسی نقمے کو سننا چاہتے ہیں سانگلی زلے کے جت شہر سلطہ فجے سحف اللہ سباخت اور ریحان شیخ اور یہ فرمائشی ایمیل ان دوستوں کے جن کے نام ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے شامل کیا آگے بڑھتے ہیں جناب اور قادر گنج قادر گنج روڈ گنج ٹنڈوارہ سے ہیں وہ دوست جن کے نام شاداب شمشاد اندلیب اور فاطمہ شیخ آئیے سنتے پرگرام کا اگلہ نخمہ مجھے مبارک پرانی یاد ہے تجھے مبارک نیا پسانا جو ہو سکے تو نہ یاد کرنا جس کی آنکھوں میں کٹی تھیں صدیہ اس نے صدیوں کی جدائی دی ہے پچپن کا پیار میرا ہو پچپن کا پیار میرا ہو مجھ کو الزام نہ دو کر لو اعتبار میرا ہو کر لو اعتبار میرا اور اسی نخمے کو پسند کیا رہاٹ گاؤں کی امروطی مہاراستر سے دلیب رامکر حرش رامکر اکش رامکر نے اور قدوی نگر سیٹ پورا ٹاؤن سے زبیر علی خان سبیہ زبیر انجمن خان اور یہ فرمائش موصول ہوئی گاؤں جاکھو سے شمبود الکھٹک ویملا دیوی یوگیش کمار کھٹک اور حدگاؤں مہاراستر سے شنکر گربیڑے سمن گربیڑے دلیب گربیڑے اور رمیش چندر کاملے اور کرونا اور بھپور کاملے کی فرمائش جواہن نگر درگ سے اور اسی نخمہ کو سننے کے منتظر ڈانڈی لوہرہ بالو سے دیو شنکت آموریہ پربا دیوی آجیت اشار اور اہل خانہ یہ فرمائش ملی ہے کلاج پھول مالی دیپک پھول مالی سمر پھول مالی کے احمد پور کھے گاؤں کھنڈوا سے اور شوفروٹ آجکورٹ سے نور محمد لکھانی بیہان لکھانی زبیدہ لکھانی اور آپ ہیں کنیرا محلہ پٹیالا سے مکیش بتا نیلم بتا ونش بتا اور گجنن نادری پاٹیل ماتو ترہ پانچ جار کی فرمائش گرگاؤں مہار پھولوگ نظام با سے یہ فرمائش ملی ہے ایمی وید رومانی ڈاکٹر محمد زمیر اور محمد فسی کی اور یہ فرمائش ایمیل ان دوستوں کا جو آج کل انگلینڈ میں چھٹیاں بتا رہے ہیں رشمی زرنہ سات میرا پجارا اور آپ نے لکھا کہ لندن میں ہم اور وہ یں پر گھنٹا گھر چو کھنو سنجے پانچولیا پرنگا پانچولیا گون گون سمپریت بہت دیر کر دی حضور آتے آتے ابھی کچھ اور وقت تھے اس میں کچھ نام شامل کر لیتی جناب نقمہ سنوان کے گنجائش تو ہے نہیں گاندھی چوک بار میں رائشتان سے ببلیش پوار دینی پوار ماسٹر منیش جو سن رہے تھے زبق فلم کا یہ نقمہ کھیل بادار پانی پس نریش مل حترا نیٹو کوئل مل حترا نانک چندر مل حترا سادل شہر رائشتان رام کمہ ریوار چندر کلا ریوار اور رغوی نگر دلی زفر موظم شیخ فرق تبصم اور یہ فرمائش مل سنتوش نام دیو سارتھک نام دیو سمرت نام دیو کی باگرہ درگ سے اور آپ ہیں گاؤں ہیرہ والی فاضر کا پنجاس سباج گدارہ بملا گدارہ اندو پاربتی اور اہل خانہ اور درگا کلونی جونہ پانی سناوت سے کالو سنگ بڑھولے سترام بڑھولے ساحل سمن بڑھولے اور یہ فرمائش چک پانچ ایم ڈی پتروڑا نوبگر رائشتان سے منگل جناغر روشن جناغر اور انکل جناغر کی اور اسی نقمے کو سننے کہ منتظر تھے ہمارے کچھ اور دو سبھی تھوڑا سا وقت سے چاہتے ہیں کہ ایک آدنام اور شامل کر لیا جائے اور یہ فرمائش ایمیل اب نظر دوڑا رہے ہیں جناب جو نام شامل نہیں ہوا اسے شامل کر لیتے ہیں اور زیادہ تر نام ایسے ہیں جو آخر میں لگتے ہیں کہ یہ سب نام یہ فرمائش ایمیل ملا محمد سید اباسی نگت پروی اباسی اور شاہنواز سر فراز اباسی کا نخمہ ہم نے آپ کے فرمائش کا پہلے سنوا دیا تھا اور اب تام اشارت پروگرام سے اپنے میزبان نیم کو دیجئے اجازت